کہ وہ جب ہیلی تو اس سے پہلے اوربز کی مومنٹی جیسے اورب ایسے نیچے سے اوپر گیا ہے اسی وقت جو ہے وہ چاندر ہیلی ہے اسلام علیکم ویہرز کیسے آپ لوگ ٹھیک تھا گئے اپیسوڈ 9 مجھے پرسنل ہی بہت اچھی لگی اس کے اندر جو ایکٹیویٹیوز ہی بڑی بہت زیادہ جنون ایکٹیویٹیوز کلیر کیمرے کے فریم کے اندر ریکارڈ ہوئی ہیں اور اس لوکیشن کا اگر میں بیک گرونڈ آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو اس کے اس لوکیشن کے اونر ہے انہوں نے اس لوکیشن کو ایز ای گیسٹ آسورز کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ گیسٹ اپنے ٹھہراتے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے میں ان کے ساتھ ان کے گیسٹ کے ساتھ معاملات ہونے شروع ہوئے ہیں شاہد بھئی نے بتایا کہ ان کے مالکان کا بچانا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن جو گیسٹ وہ تھے ٹھہراتے ہیں ان کے ساتھ ایکٹیویٹیوز ہوتی ہیں میرے خیال میں وہ اس کی ریزن میرے خیال میں یہی ہوگی کہ وہ رات کو نہیں ٹھہرتے ہوں گے وہ دن میں آتے ہوں گے اور چلے جاتے ہوں گے اور اگر رات کو آتے بھی ہوں گے تو وہاں پہ سوتے نہیں ہوں گے زیادہ دیر رہاں پہ سٹین ہی کرتے ہوں گے یہاں پہ جو بھی انرڈیز تھیں ان کو تنگی ہوتی ہوگی جس وجہ سے وہ تنگ ان کو کرتے ہوگے اور ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اور ایسا کلپ سٹارٹ کرتا ہوں میں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے پر بات کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیسی کے لئے چھوٹا سائنے میں نے نا گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے جیسے بھی باہر کے ان کے پاس مہمانت ہے ان کا جو رہنے کا انتظام ہوتا ہے وہ اسی جگہ پر ہی کیا جاتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو یہی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ادھر کوئی نہ کوئی ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے بہت ہی کلیر ایکٹیوٹیز یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے سپری باٹل ہے وہ دیکھے کس طرح سے اور بہت قریب ہیں یہ دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پچھائی سامنے ہیں یہ ٹاول شاید پڑھا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر مومنٹ پیچھے سے بھی دکھا دیتے ہیں آجا خیر پیچھے کون ایسا ہو سکتا ہے چھپ تو نہیں سکتا نا ظاہر ہے چھوٹی سی چیز ہے بھی بہتر ہوتا ہے یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کلوزر شوڈ بھی آگیا ہے ایکسلنٹ یا شاید بھی ایکسلنٹ اب یہ دیکھیں دوبارہ یہ دیکھیں وہ سپری بوٹل تھی اس کے اندر موپنٹ اچھا یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں میں نے زوم کیا تھا اور تھوڑا سا اس کو میں سرکل کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے آبز بہت زیادہ نوٹس کیا کہ آبز گھوم رہے تھے یہ دیکھیں یہ کلیر ایک آبز ہے وہ پہلے اڑ کے اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس کے بعد اس کے اندر موپنٹ بھی ہوگی یہ جو چندر پڑی ہے نا اس کے اندر بھی یہ دیکھیں پہلے آبز دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ اڑ کے گیا اور اس کے بعد یہ اس کے اندر موپنٹ ہوئی انہوں نے سائن مانگا تو اس کے اندر موپنٹ ہوئی آبز بہت زیادہ تھے یہاں پہ نا اس روکائشن کے اندر میں نے بہت نوٹس کی اچھا ایسا لگ رہا ہے جیسے اچھا چادر کے نیچے کوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بہترحال چادر کو اٹھا کے دکھا دینا بہتر مطلب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا یہ نہیں چادر کے نیچے کچھ نہیں ہے دیکھیں چادر خالی چادر ہی پڑی ہے اچھا یہ جو چادر ہیلی ہے اور وہ پہلے ٹاول ہلا تھا تو ان دونوں کیسز میں اگر اٹھا کے دونوں کو دکھا دیا جاتا نیچے سے بھی تو زیادہ اچھا ہوتا وہ اس لیے کہ بہت ہی اگر بہت ہی نیگٹیو ہو کے کوئی سوچے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید نیچے کچھ آپ نے کوئی ایسا کوئی ٹاول رکھا تھا جو ریموٹلی اپریٹیڈ تھا اور یا پھر اس کے اندر شاید کوئی جانور تھا بلی وغیرہ کوئی ایسا چوہا چھوٹا سا ہوتے ہیں پیٹ پیٹ ریٹس بھی ہوتے ہیں شاید وہ تھا تو ایسا نیگٹیو اگر آپ بہت ہی نیگٹیو ہو کے سوچے تو ایسا کہا جا سکتا ہے لیکن ایڈونٹ ٹھنک کہ ایسا تھا اور ایڈونٹ ٹھنک کہ اتنا کوئی انٹیلیجنٹ کوئی ایسا پیٹ ہوتا ہے جو چاندر کے نیچے اتنی دیر چھپا رہے وہ تو اتنی دیر نہیں چھپا رہا سکتا اور ریموٹلی ایسا کوئی ٹوئی اگر ایڈونٹ ٹھنک سو یار یہ بلکل نونسنس ہوگی اگر کوئی ایسا سوچے گا باٹ اینیویز دکھا دینا بہتر ہوتا ہے لیکن ایسی لوگیشن کے اندر جہاں پہ ایسی ایکٹیوٹی سپورٹر گائز ہو رہی ہوں آپ کے ذہن میں ہر چیز تو نہیں آتی کوئی اسی کوئی سکرپٹی چیز تو نہیں کہ جو آپ ہر چیز کو کور کریں لیکن ایسا کچھ تھا اگر آپ اس کو دبالا سکتے ہیں ریموٹلی دیکھیں اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اچھے یہ دیکھیں اوہ مائی گوڑ یہ دیکھیں کیسی انٹیلیجنٹ اس کے اندر موومنٹ تھی یہ وہ نہیں ہوتی جس کے اندر سوڈ ہوگا رہا ہوتا ہے وہ سپرنکل کرتے ہیں سوڈ یا پیپر ہوگا رہا ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ایسے انٹیلیجنٹ موومنٹ ہے یعنی یہاں پڑی تھی یہاں پڑی تھی اور یہ سمکسائل یہ کوئل وزرن مدار نہیں ہے بہت کم گائپ ہے یہاں پڑی ہے یہاں سے گھوم کے اگر ایس کو بہت کور کریں اور ایسے یہاں پہ گریے باند کی اس کو نہیں بایا جا سکتا اگر باند کی اس کو پہ فائیں کریں یہ کسی نا کسی جگہ میروی approached کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹک کے گر جائے گی اور اٹک جائے گی نہیں گرے گی اس طرح سے جس طرح سے یہ گری ہے یہ کیسے فریلی یہاں سے گھومتی بھی آئی ہے اور نیچے گری ہے پہ اور جہنون ایکٹیوٹی آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ 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 میرے کیا پیلو کے اندر مومنٹ تھی آہ یہ دیکھیں اللہ اکبر یہ دیکھیں پیلو وہ ہوا میں اچھلا تھا ہوا میں تھا اور جتنی جلدی کیمرہ انہوں نے کیا ہے یہ دیکھیں ہوا میں تھا ہوا میں تھرمس پڑا تھا وہ گرا ہے یہ پیچھے سے دکھا دیا ہے ادھر دوسری سائٹ سے جا کے ایکسیل ایکسیلنٹ اپیسوڈ تھی اور کیمرہ ورک شاہد بھئی بہت امپرووڈ ہے آپ کا بہت اچھا آپ نے کیمرہ ورک کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے کیمرہ اپریٹ کیا ہے تو مجھے سیکنڈ کیمرے کی ضرورت محسوس ہوئی نہیں ہے وائٹ اینگل میں آپ کھڑے تھے پروپر ہر چیز فریم کے اندر تھی اور کیمرہ جہاں پہن کرنے کی ضرورت تھی وہ پہن بھی کرتے رہے تو میرے پاس ایسا کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کو کوئی سجیشن دوں اس پرٹیکلر اس اپیسوڈ کے حوالے سے بہت جنرن ایکٹیوٹیز تھی اور لوکیشن جنرنلی ہانٹیڈ ہے پوزیسٹ ہے اور جس طرح کی ایکٹیوٹیز تھی وہ کلیر تھی اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دو ایکٹیوٹیز جو تھی وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی جیسے کہ وہ ٹاول ہل رہا تھا جس طرح سے اور جس طرح سے وہ چادر ہل رہی تھی اور میں نے آپ کو جیسے ہائیلٹ کیا وہ چادر جو چار پہی کے اوپر پڑی تھی وہ جب ہلی تھی اس سے پہلے اوربز جو تھی وہ موومنٹ اوربز کی موومنٹی جیسے اوربز ایسے نیچے سے اوپر گیا ہے اسی وقت جو ہے وہ چادر ہلی ہے تو آبز بہت زیادہ تھے وہاں پہ جو کہ انڈیکیشن ہوتی ہے انرجی کی کہ یہاں پہ انرجی ہے دیفنیٹلی اور جو یہ انرجیز ہوتی ہیں وہ آبز کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتی ہے آب کیا ہوتا ہے آب ایک لائٹ ہے کہلیں کہ پارٹیکل آف لائٹ کہلیں آپ سفیر گول آربٹ کی شکل میں وہ گھومتے ہیں لائٹ کی شکل میں جو ریکارڈ ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا آپ کو لگتا ہے شاید یہ دست پارٹیکل ہے لیکن یہ دست پارٹیکل نہیں تھا میں نے اس کو زوم کر کے آپ کو دکھایا وہ اتنا برائٹ ہو رہا تھا تو وہ دیفنیٹلی وہ دست پارٹیکل نہیں تھا آب ہی تھا اور بہت سارے آبز تھے میں نے بہت سارے نوٹس کی سارے نہیں دکھا سکتا تھا کلپ لمبا ہو جاتا ہے بہت مزہ آیا شاید بھائی ویری ویل ڈن اور آئی ہوب کہ آپ کو کوئی آپ کا کمپینین آپ کا ساتھی کوئی مل جائے آپ کو جوائن کریں اور موسٹ آئیڈیلی کہ آپ کو خورم بھائی جوائن کریں اور آپ لوگ سایا افیشل مین چینل کے اوپر آئیں اور میں نے نوٹس کیا ہے لیٹلی آپ لوگ سایا افیشل کے اوپر پرانی اپیسوڈز کو ری اپلوڈ کر رہے ہیں ویچ انڈیکیٹس کہ آپ شاید سایا افیشل کو دوبارہ سٹارٹ کریں آئی ہوب کہ ایسا ہی ہو آئی ویش کہ ایسا ہی ہو اور آپ کے ویوئرز بھی چاہیں گے تو اینیویز بیسٹ آف لک جی آل دو بیسٹ آل دو بیری بیسٹ اور یہ میرا اوپینین تھا میرا انہیلیسس تھا اس اپیسوڈ کے بارے میں آپ اپنا اپنی 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 فیڈپرک ضرور دیجئے گا اور آج کے لیے ات نہیں نیکس اپیسوڈ میں نیکس ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں دعو میال دکھیں ٹکر اللہ حافظ